بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کو کیپری کی بہت ہی آسان طریقے سے کٹنگ سکھاؤں گی سب سے پہلے تو آپ نے فیبریک کو اچھے طرح سے پریس لگا کے اس کی فور لیئر لگا دینی ہے اس سے پہلے جو بھی اوپر سے ارے بغیرہ ہوگی ایکسٹر فیبریک ہوگا اسے اپنے صدق کٹ کر لینے یہ میں نے فیبریک کو فور لیئر میں بچھا کے رکھا ہوا ہے اوپن سائیڈ جو ہے وہ میری طرف ہے اور سب سے پہلے جو ہے اس کی میں لینٹھ لوں گی مجھے لینٹھ جو ہے 38 تیار چاہیے اپنی کیپری کی اور اوپر سے میں یہ نیفی کی فولڈنگ کے لیے دو انچ میں ایکسٹر لے رہی ہوں اور نیچے جو موری کے لیے مجھے اس کی فولڈنگ کرنی ہے اس کے لیے میں تین انچ ایکسٹر فیبریک لے رہی ہوں یعنی مجھے 43 انچ ٹوٹل جو ہے فیبریک چاہیے 2 انچ جو میں لاسٹک ادھر یوز کروں گی وہ اس کی جو ہے چڑھائی تقریباً 1.5 انچ ہے اس لیے میں یہ 2 انچ کے مارجن پر سیدھا نشان لگا رہی ہوں آپ اپنے لاسٹک کے حساب سے یہاں پر ایکسٹر فیبریک لیں گی اس کے بعد میں 38 انچ پر نشان لگا لوں گی لینٹھ کا اور اس میں جو ایکسٹر 3 انچ نیچے سے فولڈنگ ہے وہ میں ایڈ کر رہی ہوں یہ لینٹھ کا نشان لگانے کے بعد میں پانچہ کا نشان لگا لوں گی پانچہ تیار جو ہے مجھے تقریباً ساڑھے چھے انچ چاہیے تو ساڑھے چھے انچ میں میں ہاف انچ جو ہے فرانٹ کیپری کی سلائی کا مارجن لے رہی ہوں تو یہ میرا تقریباً سات انچ ہو گیا اور اس میں مزید ایک انچ میں ایڈ کر رہی ہوں جو مجھے نالی کی سلائی کے لیے چاہیے ایک انچ ایکسٹرہ تو ٹوٹل میں ایٹ انچ پر نشان لگا ہوں گی یہ ایٹ انچ پر نشان لگانے کے بعد میں ایک دفعہ آپ کو پھر سے بتا دیتی ہوں ساڑھے چھے انچ مجھے تیار اپنا پانچہ چاہیے اس میں میں نے ہاف انچ جو ہے فرانٹ کیپری کی سلائی کا مارجن ایڈ کیا اور ایک انچ میں نے فیٹنگ کی سلائی کا مارجن ایڈ کیا تو یہ ہو گیا ٹوٹل ایٹ انچ اب اوپر سے میں جو ہے گیر کا نشان لگا لوں گی جو مجھے سیونٹین انچ تیار چاہیے جو کھل کے ہمارا تھرٹی فور انچ ہو جائے گا اور میں یہاں ایٹین انچ پر نشان لگا رہی ہوں یہ ایک انچ میں ایکسٹر سلائی کا نشان لگا رہی ہوں اب ادھر سے میں جو ہے آسن کا نشان لگا لوں گی آسن مجھے تیار جو ہے فورٹین انچ چاہیے اس لیے فورٹین انچ اور ہاف انچ میں جو ہے سلائی کا مارجن ایڈ کر رہی ہوں یاد رکھیں یہ میں اوپر سے جو ہے نشان لگا رہی اس میں میں نے جو نیفے کا نشان ہے ٹو انچیا اسے مائنس کر کے میں لگا رہی ہوں تو میں یہ تقریباً ساڑھے چودہ انچ پر نشان لگا رہی ہوں چودہ انچ میرا جو ہے آسن تیار ہوگا اور ہاف انچ جو ہے میں سلائی کا مارجن لے رہی ہوں اب بھی جدھر میں نے نیچے موری کا نشان لگایا ادھر سے اوپر میں ایٹ انچ پر سیدھا نشان لگا لوں گی یہ ایٹ انچ پر میں نے سیدھا نشان لگایا اور اب اوپر سے آسن والے نشان سے اسے راؤنڈ شیپ دیتے ہوئے آپس میں ملا لوں گی اسی دوران اگر آپ میری چینل پر نہیں ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اب آسن کے سٹارٹ میں سے میں ایک انچ پر نشان لگا لوں گی یاد رکھیں یہ جو میں نے نشان لگایا اوپر یہ ہاف انچ جو ہے میرے پاس فیبریک چڑائی میں ایکسٹرا تھا اسے میں تھوڑا سا گاڑا کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے نظر آسکے اب جدھر میں نے ایک انچ پر نشان لگایا اب اس نشان کو میں اوپر تقریبا ڈائی یا تین انچ نشان کے ساتھ ملا لوں گی آپ چاہیں تو یہاں ڈائی انچ پر بھی نشان لگا سکتے ہیں یا تین انچ پر بھی لگا سکتے ہیں اب ان دونوں نشانوں کو میں آپس سے ملا دوں گی آپ اس میں ملا دوں گی اب ان ڈرا کیوں نشانوں پر میں کٹنگ کر لوں گی یہ میں نے آپ کا بہت ہی سیمپل طریقے سے کٹنگ سکھائی ہے آئی ہوپ آج کی میری ویڈیو آپ کو پساند آئی ہوگی اگر پساند آئی ہے تو کمنٹ بوکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور اپنے فرینڈز میں بھی ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ